اسلام علیکم کلاس آج کے لیکچر میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہم پی ایچ پی میں ڈیٹا بیسی کو کس طرح سے کریٹ کر سکتے ہیں اسے کنیکٹ کیسے کریں گے ہم اپنے پروجیکٹ کے ساتھ سیکنڈی ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم ڈیٹا بیس میں انزرٹ کیسے کر سکتے ہیں ڈیٹا کو ریٹریف کیسے کر سکتے ہیں اور آپ ایمیجز اور فائلز کو سٹور کس طرح سے کر سکتے ہیں سرور کے اوپر ٹھیک ہے تلی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے مجھے یہاں پر کیا چاہیے میں نے زیمپ کا اپنا کنٹرول پینل اوپن کیا ہے ٹھیک ہے تو میں اپاچی اور مای اسکویل دونوں کو میں آپ پر سٹارٹ کروا رہا ہوں جی یہ میرے پاس زیمپ سٹارٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے اور اب آپ کیا کریں گے یہاں پر میں ایک کوئی بھی ایمٹی فائل کر لیتا ہوں پی ایچ پی کی جس کے اندر مجھے کیا کرنا ہے ڈیٹا بیسی کا کنیکشن جو ہے وہ اسٹیبلش کرنا ہوگا آفٹر کریشن تو یہاں پر میں ایک کوئی بھی فائل ہے ٹھیک ہے اس کو ہم سیو کر لیتے ہیں سیو کہا کرنا ہے وہ ہی آپ ایسٹی ڈاکس میں اپنا جہاں پر اپنے پوجیٹ کریٹ کیا ہوا ہے تو یہاں پر میں کیا کرتا ہوں یہاں پر میں آپ اس فائل کا کوئی بھی نام دے سکتے ہیں ٹھیک ہے میں یہاں پر دے رہا ہوں اگزامپل فائل کے نام سے ٹھیک ہے یا خالی آپ اگزامپل دے رہی تھی کہ ڈاٹ پی ایچ پی تو یہ ایک فائل میں نے یہاں پر سیو کر لی ٹھیک ہے جی یہ بھی میں نے ایک فائل کر لی جس میں میں ڈیٹا بیس کا کنیکشن جو ہے وہ اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہوں لیکن اس سے پہلے مجھے یہ کرنا ہے کہ آپ کو براؤزر اوپن کرنا ہے اپنا ٹھیک ہے اور وہاں پر آپ کو لوکل ہوسٹ سلایش پی ایچ پی میں ایڈمین پر جانا ٹھیک ہے جو کہ آپ کا کمپلیٹ ایک ایڈمین پینل ہوتا ہے جہاں پر آپ کیا کرتے ہیں آہ ڈیٹا بیس کو کریٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ٹیبلز کریشن ہوتی ہے وہاں پر اور ڈیٹا آپ کو جتنا بھی آپ نے ڈیٹا بیس میں انزرٹ کیا ہوا ہے وہ وہاں پر آپ کو اویلیبل ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم اسے اوپن کریں گے یہ اوپن تب ہی ہوگا جب آپ نے کیا کیا ہوگا کہ زیب میں میسکل اور آپاچی کو آن کیا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ آپ کو کچھ اس طرح کا نظر آئے گا جو بھی سکرین نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے جس کے اندر کچھ چیزیں ہیں اس کا انٹر فیس پہلے تو سمجھ لیتے ہیں بلکل لیفٹ سائیڈ پر آپ کو جو یہ نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے چیزیں یہاں پر یہ ڈیٹا بیس کے نامز ہیں ٹھیک ہے نیمز ہیں یہاں پر آپ کو آپ کی ڈیٹا بیس نہیں نظر آ رہی کیونکہ آپ نے کیریٹ کیوی نیو پر کل کریں گے تو ہم ڈیٹا بیس کریٹ کریں گے نئی ٹھیک ہے تو یہاں پر ڈیٹا بیس آپ کو آپ کی کیریٹ کیوی یہاں پر نظر آ جائے گی اس کے علاوہ ادھر جلتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس ڈیٹا بیس ہوتی ہیں ٹھیک ہے ڈیٹا بیس آپ کریٹ کر سکتے ہیں ادھر سے بھی ایسکویل میں جائیں گے یہاں پر آپ اپنی کیوری پیسٹ کر سکتے ہیں جو بھی آپ مطلب کے فیشنگ کی لگانا چاہ رہے ہیں سیلیکشن کیوری ہے جو بھی ڈیٹا بیس کی کیوری آپ آرہی پڑ چکے ہیں ڈیٹا بیس ان سسٹمز میں تو وہ کیوری آپ جو ہیں وہ یہاں پر پلیس کر سکتے ہیں سٹیٹس میں جائیں گے اس کو ہم نیکس دیکھیں گے کہ سٹیٹس کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے یوزرز میں جائیں یوزر کنٹرولز میں کیا ہوتے ہیں کیا آپ کو پتا ہے آپ کے جو یوزرز ہیں ٹھیک ہے جیسے آپ کے سسٹم پر یوزرز ہوتے ہیں جو لوگین ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور کوئی یوزر جو آپ کے ادنسٹریٹر ہے اس کے پاس سارے کنٹرولز ہوتے ہیں اسی طرح سے یہاں پر آپ اپنا یوزر بھی create کر سکتے ہیں اور default user بھی use کر سکتے ہیں root اور password اس کا جو بھی آپ یہاں پر رکھنا چاہتے ہیں سو وہ یوزر بھی یہاں پر use ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے سو یہاں پر user آپ اپنا بھی add کر سکتے ہیں اور default بھی use کر سکتے ہیں export میں جائیں گے export میں کیا ہوگا کہ آپ کوئی بھی database اگر آپ نے یہاں پر complete کر لی بھی ہے ٹھیک ہے پھر اس database کو آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے export کرنا یا کہ ہی اور use کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ نکال بھی سکتے ہیں اس complete database کو اچھا جی اس کے بعد import میں چلتا ہے import کے اندر کوئی ready made database اگر آپ نے already بنائی بھی ہے تو اس database کو آپ یہاں پر insert کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے import کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں سے آ کر اسکویل چوز کریں گے choose file کے ساتھ import بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر کچھ settings ہیں ٹھیک ہے imports کی جو کہ آپ کو next میں پتا چلتی جائیں گی جیسے جیسے ہم آگے جائیں گے اس کو بھی یہاں پر variables ہیں کچھ آپ کے ٹھیک ہے so ان پر آگے مزید جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو واپس آتے ہیں databases پر اب ہم نے یہاں پر database create کرنی ہے create database کس طرح سے ہوگی کہ اس سے پہلے آپ کو میں یہ بتاتا ہوں کہ آپ اس کے بارے میں اگر مزید detail میں پڑھنا چاہتے ہیں تو documentation پر جائیں گے یہاں پر آپ کو بتایا بھی گیا ہے اس کی complete documentation دی گئی ہے کہ آپ میں اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں کس طرح سے آپ نے اسے maintain کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ اس کو read out بھی کر سکتے ہیں اچھا جب databases پر جلتے ہیں یہاں پر just new پر click کریں گے آپ database کا نام آپ کو یہاں پر mention کرنا ہے ٹھیک ہے سو میں یہاں پر کوئی بھی database mention کروں like my database کے نام سے ٹھیک ہے کہ آپ کوئی بھی database یہاں پر بنا سکتے ہیں and then ہم کریں گے create تو دیکھے گا کہ ہماری یہاں پر database create ہوگی ہے my database کے نام سے اس کو اگر آپ expand بھی کرتے ہیں تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے ابھی just click کریں گے تو وہ میں کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے کیا کرو اس میں table create کرو تو for example ہم یہاں پر students کی database بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے جس میں students کا کچھ data ہم maintain کریں گے اچھا جی تو اس میں میں database بنا رہا ہوں تو students کے نام سے آپ کچھ بھی table کا نام رکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پر رکھا ہے students ٹھیک ہے اب number of columns آپ اس میں کتنے رکھنا چاہتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ student کی آپ کو جتنی بھی require data جو آپ save کرنا چاہا رہے ہیں like میں یہاں پر student کا id اس کا name اس کا roll number ٹھیک ہے اور ساتھ میں ہم اس کا کوئی بھی phone number یا آپ اس کا address save کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں کچھ five columns جو ہیں وہ display کر رہا ہوں ٹھیک ہے and then go اب دیکھیں گا کہ یہ table ایک میرے پاس create ہو گیا ٹھیک ہے students کے نام سے اور یہ کچھ five columns جو ہیں اس نے مجھے یہاں پر بنا کر دی ہیں تو سب سے پہلے column کا آپ یہاں پر name mention کریں گے like میں یہاں پر name mention کر رہا ہوں id کوئی بھی ہمیں ایک id بنا رہے ہیں ٹھیک ہے اب id کی دیکھیں یہاں پر آپ نے data type بتانی ہے integer ہوگی watcher ہوگی ٹھیک ہے آپ یہاں پر text رکھنا جاتے ہیں ڈیٹ رکھنی ہے آپ نے ٹھیک ہے blob یا باقی جتنی بھی data types ڈیٹ ہم نے integer میں رکھنی ہے اور ہم یہ دیکھیں گے کہ کوئی بھی ڈی جو ہے دوسری کے ساتھ match نہ ہو اور ہر بار ایک unique ڈی generate ہو تو اس کے لئے آپ کو length دینے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں پر ایک attribute آپ کو ملے گا index میں دیکھیں گا primary کے نام سے اس کو ہم primary key بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ primary key بنا دیا آپ نے then go اب دیکھیں گے کہ یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا یونیک ہو گیا اب اس کو اگر آپ auto increment کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے اے کو بھی آپ check کر سکتے ہیں کہ یہ کیا auto increment ہو گیا آپ کا ٹھیک ہے اس کے بعد جلتا ہے next column پہ student کا name ہے میں جس کی یہاں پر لکھ رہا ہوں name ٹھیک ہے name کو آپ وارچار میں رکھیں گے یعنی کہ text ہوتا ہے آپ کا ٹھیک ہے اور اس کی length یہاں پر آپ define کریں گے تو length define کرتے ہوئے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ maximum number of character for example میں یہاں پر 300 characters رکھ رہا ہوں تو اب maximum جو user کا نام ہے وہ 50 characters ہوتا ہے 50 سے above نہیں ہوتا تقریبا ٹھیک ہے تو جب یہ server پر post ہوتی ہے آپ کی request تو یہ آپ دینے کہ آپ کا جو بھی اگر آپ نے 100 users بھی یہاں پر save کی ہیں تو 100 کو آپ multiply کریں 50 کے ساتھ ٹھیک ہے 50 کیا بلکہ 300 کا اگر آپ نے character رکھا ہوا ہے اور 50 consume ہو رہے ہیں تو باقی جو 250 ہیں 100 کو اس سے multiply کرنے تو جتنا size ہوتا ہے یہ کیا کر رہا ہوگا وہاں پر کنزیوم کر رہا ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ اس کو بلکل ہم یہاں پر رکھ دیتے ہیں چلیں maximum بھی تو 50 characters ہے user کے ٹھیک ہے اس کے بعد user کا name ہو گیا اور اس کی user کی ہم یہاں پر لے لیتے ہیں class کہ کس class میں ہے وہ ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ نے CLAS رکھ لیتے ہیں تاکہ ہم اس کے class کے variable سے دیو گے وہ الگ رہ سکے آج سے جی اس کو بھی آپ watcher میں رکھیں گے ٹھیک ہے اور class کا name بھی ہم کیا کرتے ہیں 50 characters میں ساتھ میں آپ کے user کا roll number ہے میرے پاس ٹھیک ہے وہ بھی آپ یہاں پر define کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں تو class کو میں نیچے لے آتا ہوں اور roll number کو ہم اوپر لے آتے ہیں ٹھیک ہے so roll number کو بھی میں نے watcher میں رکھا کیونکہ ہمارے ہاں جو normally roll numbers ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتے ہیں کہ آپ کا alphabet اور numeric جو ہے وہ combine ہوتے ہیں ٹھیک ہے roll number کو ہم جو ہے وہ 50 ٹھیک ہے اور اسی طرح سے class کو بھی کیا کرتے ہیں 50 ٹھیک ہے اور last میں رہ گیا ہمارے پاس اس کو ہم کر دیتے ہیں phone number ٹھیک ہے phone بھی آپ watcher میں رکھ سکتے ہیں like plus or better use کرتے ہوئے اور باقی چیزیں تو آپ کو پتا ہے کہ phone کی lunch میں ہم کیا کرتے ہیں 50 کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہم نے کیا کیا ہے ایک user کا table کے اندر کچھ fields create کر لیمی ہیں ٹھیک ہے اچھا جی اب اس کو just آپ نے go کریں گے ایک اور اس میں important چیز آپ کو بتاتا ہے چلو کہ آپ جو بھی اس کے اندر save کریں گے data جو بھی آپ save کرنا چاہ رہے ہیں یہاں سے آپ اس کو set کر سکتے ہیں مطلب کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ user اس میں کچھ بھی enter نہ کریں تو آپ null کو use کر دیا اگر میں نے null کو check کر دیا اس کا مطلب یہ کہ میں class میں کوئی value enter نہیں بھی کروں گا تو بھی یہ میری request کیا ہوگی database پر پوست ہو جائے گی یا یہ entry save ہو جائے گی اس کو اوپر رکھیں گے تو not null یہاں پر کیا ہوگا activate ہوگا سو میں اس کو save کر دیتا ہوں جی جیسی save کریں گے یہاں پر دیکھے گا کہ my database جو ہے وہ expand ہوئی ہے expand ہونے کے بعد کیا ہوا ہے کہ student's نام کی ایک student's نام کا ایک table جو ہے وہ create ہو گیا میرے پاس اس کے structure میں اگر ہم گئے ہیں تو میں یہ پتہ چل رہا ہے browse آپ کریں گے تو آپ کو کوئی بھی اس کے اندر insert ہوا data جو ہے وہ insert کا insert پہ آپ جائیں گے تو یہاں پر آپ کو کیا ہے آپ خود سے value دے سکنا ہے جس کو آپ نے auto increment primary key کیا ہوئے اس میں value insert کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ auto increment ہے خود با خود value insert ہوگی آپ کو just name enter کرنا ہے ٹھیک ہے like میں یہاں پر name enter کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس کا roll number کوئی بھی آپ enter کریں bsitf16 اور یہاں پر ہم b001 کر دیتے ہیں جو مزی roll number یہاں پر آپ mention کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو دینا ہے ٹھیک ہے class ہم یہاں پر mention کر رہے ہیں we take mention کر دیتے ہیں phone number آپ کو جو بھی phone دینا ہے آپ یہاں پر کیا کر سکتے ہیں دے سکتے ہیں like میں یہاں پر 1 2 3 جو بھی آپ کو دینا ہے تو آپ شروع میں plus 92 جو بھی آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ number دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے ایک second data insert کرنا چاہتے ہیں ایک اٹھے ٹھیک ہے اور same row number copy کر لیتے ہیں ہم یہاں پر اور اس کو میں change کر دیتا ہوں like 0 0 2 کر دیتے ہیں اس کو class اس کی بھی we take key بنا دیتے ہیں اور یہی phone number کو میں copy paste کر دیتا ہوں اور کچھ ہم اس کے اندر changing کر دیں گے ٹھیک ہے یہ 2 data میں نے یہاں پر place کر دی ہیں اب last میں آپ کو کیا کرنا ہے جائے اس کی یہاں پر آپ go کریں گے تو یہ دیکھے گا کہ inserted row id یہاں پر 2 rows inserted ہو چکی ہیں اب آپ browse کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا یہ دیکھے گا دونوں data جو میرے پاس یہاں پر insert ہو گئے ہیں id name row number class اور فائل کے اوپر جہاں پر اب ہم نے اس کا connection establish کرنا ہے database کے ساتھ اب میں connection establish کرنے کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ یہاں پر mysql like default functions use کریں گے ٹھیک ہے جن کے اندر سے آپ کچھ parameters پاس کریں گے اور اپنا connection جو ہے وہ establish کریں گے database کے ساتھ اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کا mysql underscore connect ٹھیک ہے اب اس function کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو چار چیزیں پاس کرنی ہے آپ کا username password اور database بیس کا نام ٹھیک ہے یہ چاروں چیزیں آپ نے اس کو پاس کرنی ہے میں کہا کرتا ہوں میں اس کو دھوڑا سا اوپر جو ہے ویریابل بنا لیتا ہوں الگ سے تاکہ آپ کو پتہ ہو اب یہ دیکھے گا کہ میں نے ایک ہوسٹ کا نام کا ویریابل بنایا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے single course کے اندر آپ کو اپنے ہوسٹ کا نام دینے ہمیں پتا ہے کہ ہم اس وقت کہاں پر ہیں local host پر کام کر رہے ہیں ہوسٹ کا نام کیا local host ہے ٹھیک ہے آپ local host بھی دے سکتے ہیں آپ اس کا ip address تھا وہ بھی دے سکتے ہیں 127.0.0.1 ٹھیک ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ server آپ کو دیا بھی گیا ip address آپ یہ بھی دے سکتے ہیں اور directly بھی لکھ سکتے ہیں local host میں یہاں پر لکھ رہا ہوں local host ٹھیک ہے میں نے host name create کر لیا ایک second one چیز آپ کو بتانا ہوتا ہے user name آپ ہوگا اس میں آپ local host پہ کام کر رہے ہیں تو user کا نام جو ہے آپ کے پاس وہ ہوتا ہے root ٹھیک ہے اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو ہم نے php my admin کے اندر آپ کے user کی accounts دیکھے تھے یہاں پر دیکھیں تو آپ کے جو local host ہے ٹھیک ہے اس کے اندر جو آپ کا user کا نام ہے وہ کیا دیا ہے root دیا گیا ہے ٹھیک ہے اور آپ کا جو host name ہے وہ کیا دیا ہے local host یا پھر آپ نے یہاں پر دیکھے گا یہ دیکھیں local host ہے یہ بھی آپ دے سکتے ہیں اور local host بھی دے سکتے ہیں اس کے لئے جو password ہے وہ ہمارے پاس کہا ہے no اس کا root کا کوئی password نہیں دیا گیا تو یہاں پر میں کیا کرتا ہوں اپنے username کا جو name دوں گا وہ دیتے ہیں ہم root ٹھیک ہے so یہ username ہو گیا میرے پاس اسی طرح سے مجھے کیا دینا ہے password دینا ہے یہاں پر اگر میں دیکھ پیدا ہوں password is equal to password کو میں بلکل empty چھوڑ دوں گا اور last one میرے پاس کیا ہوتا ہے database کا name okay database کا name آپ نے کیا رکھا ہوا ہے آپ وہ database کا name exactly یہاں پر place کریں گے تو اگر ہم یہاں پر جاتے ہیں تو ہم نے database کا نام کیا رکھا ہوا تھا دیکھے گا my database ٹھیک ہے یہ ہم نے یہ create کی ہوئے تو اسی database کے name کو آپ کو exactly کیا کرنا ہے یہاں پر paste کرنا ہے تو یہ اب آپ کا آپ نے connection کے چاروں پیرامیٹرز جو ہیں وہ define کر لیے ہیں اب انہی چاروں پیرامیٹرز کو آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس function کے اندر پاس کرنا ہے سب سے پہلے میں پاس کر رہا ہوں میرا host کا name ٹھیک ہے then comma اس کے بعد آپ کو کیا پاس کرنا ہے username comma اور then مجھے کیا پاس کرنا ہے password اور last one جو چیز پاس کرنا ہے مجھے وہ کیا ہے database کا name ٹھیک ہے تو یہ چاروں پیرامیٹرز میں نے پاس کر لیے اور یہ لائن کیا کرے گی مجھے connection establish کر کے بتا دے گا مجھے پتا کیسے چلے گا کہ میرا connection establish ہوا ہے نہیں ہوا تو یہاں پر میں کیا کرتا ہوں ایک variable بنا لیتا ہوں connection کے نام سے and is equal to یہ لے اب جو بھی یہ لائن اگر successfully میرا connection establish ہو جاتا ہے تو مجھے return کرے گی true اگر نہیں ہوتا تو پھر false return کر دے گی ٹھیک ہے تو یہاں پر میں just if condition لگا لیتا ہوں اور اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں اب نا connection کو pass کریں گے اوکے یہاں پر میں echo کروا دوں گا echo کیا کروائیں گے ہم کہ اگر ہمارا connection establish ہو جاتا ہے تو یہاں پر ہم print کروا دیں گے connection successfully established ٹھیک ہے اور else کے اندر میں کیا کرتا ہوں یہاں پر بھی echo کروانا ہے تو میں یہاں پر echo کروا دوں گا fail to connect with database ھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ یہ میرا یہاں پر یہ connection کا میں نے بنا لیا تو اس file کو میں یہاں پر access کرنا ہی کوشش کرتا ہوں سو سب سے پہلے تو آپ localhost open کریں ٹھیک ہے یہاں پر my project ہم نے بنایا ہوا تھا اس کو تھوڑا سا zoom کر لیتے ہیں جی اب my project میں کیا ہم نے example.php کو جو ہے اب یہ بھی create گیا اس کو آپ open کریں گے تو یہاں پر دیکھے گا کہ میرے پاس ایک message آیا ہے کہ connection successfully established اس کا مطلب یہ کہ میں نے اپنی database کے ساتھ connection بنا لیا ہے اب جو بھی اس کے بعد میں operation perform کرنا چاہتا ہوں like میں insert کرنا چاہ رہا ہوں یا پھر وہاں سے retrieve کرنا چاہ رہا ہوں تو پھر آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے for example میں یہاں سے تھوڑا سا نام change کرتا ہوں like database کا نام change کر دیتے ہیں اور ابھی try کرتے ہیں اب وہ مجھے show کر رہا ہے کہ warning ہے یہاں پر میرے پاس database کا connection جو ہے وہ error message آپ کو display کر رہا ہے ٹھیک ہے آپ اس طرح بھی اس کو check کر سکتے ہیں اور second one چیز یہ ہے کہ آپ نے اسی line کے اندر جہاں پر آپ یہ connection پاس کر رہے تھے ٹھیک ہے جو اس condition ہے یہاں پر آپ just connection کو پاس نہ کریں بلکہ آپ یہاں پر ایک اور method use کر لیں mysqli underscore connect underscore error کے نام سے جی اور اس کے اندر آپ connection کو pass کر دیں ٹھیک ہے اب اگر error آتا ہے اس کے اندر کوئی بھی connection کا تو ہمیں یہ message جو ہے وہ single ایک message آپ یہاں پر display کروا جائے like میں else کو اٹھا دیتا ہوں اور یہاں پر just اس کو eco کروا دیتے ٹھیک ہے اور ابھی دیکھئے گا میں اس کو run کرتا ہوں اب دیکھیں ابھی بھی مجھے error آ رہا ہے تو آپ یہاں پر ایک اور کام کر سکتے ہیں آپ پر ایک اور method ہے اس کو ہم use کر سکتے ہیں اور ڈائے اور ڈائے کا method کہا کرتا ہے جب آپ کا connect نہیں ہو رہا ہوگا تب بھی یہ آپ کو بتا دے گا کہ بھئی آپ کا یہ connect نہیں ہو رہا تو یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں unable to connect ٹھیک ہے ابھی دیکھے گا یہاں پر اس نے ہمیں یہ line number 9 میں error بھی ہے اور error یہاں پر بتایا بھی ہے کہ یہ unable to connect ہے یہ connect نہیں ہو پا رہا کیونکہ database جو آپ کا نام ہے وہ کیا ہے آپ نے wrong mention کیا ہوا ٹھیک ہے یہ کافی سارے ways ہیں جس کے آپ کیا کرتے ہیں connection کو establish کرتے ہیں تو میں واپس سے لے کر آتا ہوں اس کو جو کہ ہم نے already کیا ہوا تھا یہاں پر connection کھا ٹھیک ہے اب ایک اور چیز ہے کہ میں اس if else کو ہٹا دیتا ہوں اور اس کو بھی صحیح کر دیتا ہوں جو چیز میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں connection establish ہو گیا تو مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے اب مجھے پتا کہ یہ میرا database connection اور یہ سب کچھ بلکل ٹھیک ہے آپ دیکھیں کہ میں کیا کرتا ہوں اب مجھے ہر file کے اندر database connection چاہیئے تو میں ہر file کے اندر یہ lines لکھوں گا تو اس کے لئے میں کیا کرتا ہوں یہاں پر ایک اور نئی file create کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ہم اور اس کو آپ save کریں گے اور اس کو ہم نام دے دیتے ہیں ڈی بی connection ڈی بی connection کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے یہ پورے جو connection کی lines ہیں اس کو ہم یہاں سے ہٹائیں گے اور اس آپ کی sorry یہاں پہ php کو ہمیں start کروانا ہے پہلے تو save کر لیتے ہیں php اب میں کیا کرتا ہوں connection کی جو lines ہیں میری اس ڈی بی connection کے اندر پیسٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب مجھے جب بھی کبھی بھی connection کو use کرنا ہوگا میں for example مجھے example.php میں use کرنا ہے میں یہاں پر جس جو ہے وہ ایک line کو use کروں گا include کی ٹھیک ہے include کیا کام کرتا ہے کہ یہاں پر آپ دیکھے گا include yes include کرواتا ہے فائل کو یعنی کی کسی اور فائل کو یہاں پر لا کر check کرے گا for example db connection dot اس کو check کرنا چاہا رہا ہوں connection dot php ٹھیک ہے اب آپ نے جیسے اس میں line پاس کیا میں کیا کرتا ہوں میں یہاں سے example.php کو ہی دیکھیں تو میں دوبارہ سے refresh کرتا ہوں تو دیکھیں اب یہاں پر کیا کیا ہے اس نے میرا connection بھی چیک کیا ہے جو بھی میں نے وہاں پر paste کیا بات ہے کیونکہ میں نے وہاں پر کوئی بھی if else نہیں لگائی بھی تو اس میں مجھے یہاں پر display بھی نہیں کروایا like اگر آپ یہاں پر if لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے connection اور اس میں ہم eco print کروا دیتے ہیں okay کے نام سے connection ہمارا establish ہو رہا ہے اب آپ refresh کریں گے تو اس میں مجھے okay print کروا دیا example dot php پہ ٹھیک ہے اس طرح سے آپ کیا کر سکتے ہیں database کو create کرنے کے بعد اس کو connect بھی کر سکتے ہیں اپنی کسی بھی file کے اندر php میں ٹھیک ہے next section میں ہم دیکھیں گے کہ ہم data کو insert کس طرح سے کریں گے by query ٹھیک ہے اپنی php کی file سے ٹھیک ہے query آپ بھیج کے insert کیسے کر سکتے ہیں اور اس کو retrieve کس طرح سے کریں گے database کو شکریہ آپ آپ میں موسیقی